آپ کے سامنے یا پبلک کے سامنے دونوں ابھی آپ کے سامنے بعد میں پبلک کے سامنے کیسا لگ رہا آپ بہت بہت اچھا لگ رہا اچھے مکیش آپ بھیشم پتامہ کے رول میں برا مطمانی گا اس رول میں بھی امیتاب بچن دیکھتے ہیں بھائی دیکھیں یہ آپ پہلے ویکتی ملے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ بات کہی یہ سوال پہلا نہیں ہے یہ سوال بہت بار پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہنے سے زیادہ لکھا جا چکا ہے لیکن ماہ بھارت کے بعد میں کسی نے مجھ سے یہ سوال ابھی تک نہیں کیا پہلے آپ نے کیا تو شاید پرانے سوالوں کو آپ کے دماغ پر حاوی ہونے کے بعد آپ نے کہا ہو گئی دیکھیں یہ ایک ایسا آروپ ہے جو میرے پیچھے سالوں سے پڑا ہے پر میں ہمیشہ سے منع کرتا ہوں آج بھی منع کرتا ہوں کہ میں نے کسی بھی ایکٹر کی ایکٹنگ کاپی کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی یہاں جو کچھ سیمیلیریٹی لوگوں کو نظر آئی ہے لوگوں سے زیادہ جنرلسٹوں کو نظر آئی ہے یہ جنرلسٹوں کے دورہ بلون اپ کیا ہوا ایک بہت بڑا مانسٹر ہے راکشس ہے جس ہم راکشس کہتے ہیں جس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اب دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ فلموں سے آنے سے پہلے میں کالج میں پلیس کرتا تھا فلموں کے پہلے میں فلم انسٹیوٹ پونہ سے میں نے ڈیپلومہ کورس بھی کیا اس کے پہلے میں سٹیج کیا کرتا تھا اس سٹیج کرتے وقت جو میرا بولنے کا انداز جو میرا کھڑا ہونے کا انداز جو ڈیالوکس کی ڈیلیوری کا انداز یہی تھا جو آج ہے اور جو اس وقت پی یہی تھا اب جن کے ساتھ میرے کو کمپیئر کیا جاتا ہے وہ جب آئے تو لوگوں کو کچھ سیمیلیریٹی مجھ میں لگی میں نے بھی لوگوں کے سوالوں کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ میں اس کو چینج کروں کی نہیں کروں لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں چینج کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے اندر سے نکلتا ہے اس کو اگر میں چینج کرنے کی کوشش کروں گا تو میں کانفیڈنٹ نظر نہیں آوں گا یا تو ادھر بھی نہیں رہوں گا ادھر بھی نہیں رہوں گا میں چاہتا تھا کہ پہلے میں لینڈ ہوں لیکن مجھے لینڈ ہونے کا موقع نہیں ملا میری چار پنچ فلمیں جو آئیں وہ فلاپ فلاپ پر دیکھیں میں ایک بات اور بتاؤں حد دراصل ہمیشہ سے ہر نئے ایکٹر کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو لوگ اس کی کمپیریزن کسی کسی نہ کسی نئے آلیڈی اسٹیبلشٹ سٹار سے اس کی کمپیریزن کرتے ہیں کیے بھائی یہ اس سے ملتا ہے میبی ان کی قد کاتھی کے وجہ سے یا ان کے لکس کے وجہ سے لیکن جب دیرے دیرے وہ ایکٹر جب اس کی فلمیں چلنے لگتی ہیں فلمیں جب ان کی سیکسس فل ہوتی ہیں دس ہفتہ چلتی ہیں پندرہ چلتی ہیں پچیس چل جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہ یانیل کپور ہے یہ سانی دیول ہے یہ کمار گھورپ ہے یہ وہ نہیں ہیں اور وہ جو اس کے پیچھے جو کچھ لگا رہتا ہے وہ ہٹ جاتا بے شک اب میرے حصے میں یہ آج سے ہٹ گیا آپ کے پیچھے سے آپ بھی ہٹا دیجئے دماغ سے مکیش آپ کی جو فلمیں تھیں ابھی فلموں کا ذکر ہوا تو پہلے تو زبردست چلیں ایک آدھ ہفتہ اور پھر زبردستی چلیں زبردستی چلائی نہیں جا سکی تو چار سال اس کے بعد آپ گمنامی میں رہے تو کیا کرتے رہے ان چار سالوں چار سال تو نہیں میں سمجھتا ہوں دو سال ایٹی فور سے ایٹی سکس سی ایٹی فور کے پہلے میری کچھ چار پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں میرے پاس اس زمانے میں پندرہ فلمیں تھیں اس میں سے چار پانچ ریلیز ہوئیں جو بن نہیں پائیں وہ پہلے کی چار پانچ فلمیں جو فلوپ ہوگی تو مجھ پہ فلوپ کا ایک لیبل لگ گیا لوگوں نے کہا جی صاحب آپ کی وجہ سے فلوپ ہوتی ہیں تو میرے پاس جو پروڈوسر چل کر آئے تھے وہ مجھ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے پہلے میری جو فلم آئے تھی نرندر پیدی کے ساتھ انہوں نے مجھے انٹروڈیوز کیا تھا تو اس وقت میرے کام کی تعریف ہوئی تھی تو لوگوں نے پندرہ دس پندرہ فلمیں میں نے ایز لیڈ سائن کی لیکن فلمیں جو فلوپ ہونی شروع ہوئی تو آپ جانتے ہیں اس انڈسٹری کی ایک ہے کہ اگر آپ کی کام اچھا نہ ہو لیکن اگر آپ کی فلم چل جائے تو بھی آپ کو دس پندرہ فلمیں مل جاتی ہیں اور الٹا ہو اگر آپ کا کام اچھا ہو لیکن فلم نہیں چلے تو لوگ آپ کو نہیں اٹھا دیں تو میں سمجھتا ہوں ایٹی فور میں میری وہ جو فلمیں فلوپ ہی اس کے بعد میں میں دو سال گھر میں یا اپنے بزنس میں لگا رہا لیکن اس وقت میں نے اپنے ہاں پہ کام کرنا نہیں چھوڑا میں نے اپنی آواز پہ کام کرنا جاری رکھا میں نے اپنی باڈی پہ کام کرنا ایکسرسائز کرتا رہا کیونکہ میرے پاس چار پانچ فلمیں اور ریلیز ہونی باقی تھی اور میرا یہ شروع سے پرنسپل رہا ہے کہ میری اگر فلمیں اچھی ہوں گی چلیں گی تو لوگ مجھے بلائیں گے تو اس دوران میں دو سال فرسٹریٹ نہیں ہوا مطلب میں اوروں کی طرف فرسٹریٹ نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں فرسٹریٹ اور اگر میں آپ کو اس وقت کی حالات بتاؤں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ میں اس وقت کتنی گمنامی میں تھا کیونکہ جب مہاوارت کی کاسٹنگ ایٹی سیکس میں ہوئی تو جو وہاں پر کاسٹنگ ڈیریکٹر اس وقت گوفی پینٹل ہوا کرتے تھے تو ان کا پہلا فون جو آیا مجھے بولا مکیش مکیش آر یو سٹیل آن ایکٹنگ تو میں نے کہا بھئی ویری مچ ایم سٹیل ویری مچ آن ایکٹنگ دن ہی ٹول می کی ہم مہاوارت بنانے جا رہے ہیں آپ کام کرنا چاہیں گے میں نے کہا بہت مہاوارت میں نے بچمن سے پڑھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس ایک پرشن سے آپ کو اس دو سال کا انتازہ مل جائے گا کہ میں کہاں ہوں کہاں تھا اچھے مکیش آپ میں ویلن ٹاپ کا ویلن بننے کے سبھی صلاحیتیں موجود ہیں مگر آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں تو اب آپ کا کیا بنے گا دیکھئے بند تو رہا ہے کہ آپ کو فیشن پتامہ کہیں ویلن نظر آتا ہے ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹرونگ یونیک سچا کریکٹر کہیں اس میں ویلن کے کوئی انش نہیں ہے اب اس میں مجھے لوگوں نے ایکسپ کیا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ میں ویلن ہونے کے سبھی گونڈ موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کیونکہ ویلن میں کر سکتا ہوں ایک ایکٹر ہر طرح کے رول کر سکتا ہے آج انڈسٹری میں لوگ مجھے ویلن کی رول میں فٹ کرنا چاہتے ہیں فٹ ورڈ میں اس لئے یوز کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے لوگوں کی سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی آلریڈی بنائے گئے پروجیکٹ میں مجھے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میٹھون کے سامنے کس کو کھڑا کریں جیتے اندر کے سامنے کس کو کھڑا کریں تو وہ کالز مجھے آتے ہیں کہ آپ کو مین ویلن بنانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے دماغ میں کوئی اور ویلن ہوگا لیکن آج وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو فیس کر سکتا ہوں یہ سمجھتے ہیں لیکن کشتی ہو رہی ہے دونوں کے بیچ وہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے میں اس کو کون فیس کر سکتا ہے آج ان کو بھیشن پہ داما کہ میں تو کہتا ہوں تعریف ہونی چاہی میری نہیں ان کو میری پرسنیلیٹی میری آواز پسند آ رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ میں ویلن کروں کیوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس ان سارے پروجیکٹر کو میں نے منا کر دیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکیش خنہ کو سوچ کے کسی کہانی میں رول دیجئے نہ کہ آپ آلڈی میٹ پروجیکٹ میں رول دیجئے آئیں گے لوگ آ رہے ہیں لوگ میرے کو یہ نہیں کہ مجھے پندرہ بیس فلموں کا آفر اس میں سبھی ویلن نہیں پانچ چار پانچ ویلن باقی مجھے میں چاہتا ہوں ہیرو ہی نہیں میں سٹرانگ پوزیٹیو رول کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک ہیرو کی ایک ایمیج ہے ویلنز کی ایک ایمیج ہے بس اس کی بیچ میں کچھ سوچتے نہیں کوئی بھی اور رولز ہوتے ہیں اس پر اتنی محنیت بھی نہیں کی جاتی میں چاہتا ہوں کی کچھ سوچ کے کوئی اچھا سٹرانگ پوزیٹیو رول ملے دیکھے میں پہلے پندرہ فلم میں ایسے لیڈ میں کر چکا ہوں سیکنڈ لیڈ بھی میں ایکسپ نہیں کی آج اس پوزیشن پہ پہنچ کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں تو چاہتے ہیں کہ بہت کچھ کر ایوی شما نفا اچھا موکیش آپ نے اب برہم چارے گوورت لے رکھا ہے تو جب اپنی بیگم کے سامنے جاتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں کونسی بیگم آپ کی آپ کو پتا نہیں کہ میں ابھی تک آپ کی کچھ سی میں سوار ہوں میں بھی کمارا ہوں اگر نہیں جانتے ہیں تو آج جان لیجئے بیجی صاحب مبارک ہو تب ہی آپ اتنے ہسموک ہیں اتنے خوش دل ہیں آپ بھی ہسموک ہیں ہم بھی ہسموک ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے پہچان گئے ویسے اب آپ کی شادی ہونی بھی نہیں آپ کی ایمیج چینج ہو چکی یہ آپ کا خیال ہے یا عورتوں کا خیال ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک آپ ریسپونس کی بات کر رہا ہوں مہابارت کے بعد میں جو ریسپونس مجھے مل رہا ہے وہ بچوں سے لے کے بڑھوں تک مل رہا ہے پیارے پیارے لوگوں کے خط آ رہے ہیں لوگ مجھے کئی تاشری کہتے ہیں کوئی انکل کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہمارا یہ کام کر دیجئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کسی لیٹر کو پڑھ کے مجھے یہ نہیں لگا کہ لوگ مجھ سے شادی شاید نہیں کریں گے ایسے بھی خط آ رہے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کسی میکیجن نے میکیجن نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ بھئی جیسے جیسے تاشری بوڑے ہوتے جا رہے ہیں عورتوں میں اور بھی پاپلر ہوتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں میں خود حرام ہے شادی شدہ عورتوں کی بات کر رہے ہیں میں کماری کی بات کر رہے ہیں میں ان عورتوں سے بھی تک ملانے میں نے مجھے بتائیں کہ ہم شادی شدہ ہیں کی نہیں لیکن یہ بات سوچنے آپ کی بہت ہی غلط ہے شادیاں اور ایسی یہ میریجز آ ریٹن ہے میں سمجھتا ہوں مجھے ابھی تک ڈیڈ نہیں ملی تو میں اپنی کریئر میں بھی میں ویٹ کرتا رہا ہوں میں جب میں پیشنس ہے اگر پیشنس نہیں ہوتا تو میری جگہ پہ اور کوئی ایکٹر ہوتا تو فرسٹریٹ ہو گیا ہوتا مجھ سے کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ آٹھ سال سے انڈسٹری میں آپ کو کبھی فرسٹریشن نہیں آئی آپ میں نے کہا دیکھی میری جگہ پہ کوئی اور ایکٹر ہوتا تو شاید بھاگل ہو گیا ہوتا کیونکہ جو ایٹی ایٹی وان ایٹی ٹو میں جو مجھے شہرت ملی تھی کام سے میرے وہ ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی نائن ایٹی ایٹی ایٹ تک آتے آتے ہیں اتنی گر گئی تو لوگ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تھے اب تک اور آپ کو کبھی فرسٹریشن نہیں آئی میں بھی شاید میری ایمبیشنز کچھ کم تھے لوگوں سے میں بلیف کرتا تھا کہ اگر میں ریل معنی میں اچھا ہوں تو لوگ مجھے بلائیں گے بس تو وہ ہوا آج لوگوں کو میرا کام پسند آیا لوگوں نے مجھے آج جو عزت دی بر بہت پسند آ رہا ہے تاریف بیشن پہ تاما کی میری نہیں اچھا موکیش آپ کا یہ آنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں امید ہے کہ اگلی بار ملاقات ہوگی تو آپ کی ریل لائف میں امیج بدل چکی ہوگی انشاءاللہ